مارسا یورپ میں بھی رہے اور جس طرح یہ گوریوں کو وہاں پہ پٹایا کرتے تھے انہیں شیر سنا کے ہسایا کرتے تھے لائن مارا کرتے تھے کیا فیل کرتی تھی اس دور کی کوئی یاد دیں ہاں میں یہی فیل کرتی ہوں کہ لگے رہو نہ ان کو اس کی سمجھ آرہی تھا یہ آپ کا تظلیح ہوتی تھی آپ کا کوئی پسندیدہ کلام ہاں ان کا ایک ہے کہ پاکستان سے یا کسی بھی ہمارے جو ایشین ملک ہیں یہاں سے جب لڑکے باہر جاتے ہیں شادیاں کروا کے خاص طور پر تو ان کے ساتھ وہاں کیا ہوتی کیونکہ ہم نے بڑی فیملیز وہاں دیکھی اور سب کا سیم ہی رونا تھا کہ ہم یہاں آ تو گئے ہیں ساری لگجریز بھی ہیں سب ڈالر یورو سب کمار ہیں بر جو بات پاکستان کی ہے ہم وہ بہت مس کرتے ہیں یا پیررز کو بہت مس کرتے ہیں یا ہماری وائف جو ہے ہمیں پیچھے پیسے نہیں بھیجنے دیتی کچھ نہ کچھ ایسی ایشو سب کے ساتھ ہی ہم نے دیکھے تو اس کے اوپر انہوں نے کچھ لکھا تو وہ میری فیوری ہے ویلیتن ویلیتن وہ ہر نوجوان کو باہر جانے کا شوق ہے چھادی کرا کے تو ویلیتن آئی کھول کے کنڈا پاکستان چھو لبن منڈا ہیرے وانگوں سونا ہوئے اندروپا میں پورا گنڈا اور کڑی دی ماد آئے ہو کہنا سا سائن بھی لینا تھے یاد نہیں کرنے ممی پاپا پیسے جے تو کلے کا کا لا دے مانگے تیرا چاہ کا کم تو صدہ کرنو آنا باقی ہر تھا تیتے نہ کا ایک گل سن کے منڈا کہندا چوپ سی جڑا بیٹھا رہندا اے نہیں ہے گے کڑیاں آلے اے نہیں ہے گے کڑیاں آلے اے ہگے نے چھوڑیاں آلے کتھے فس گیا میں ابو باہر جا کے کی میں لو لبو میرے پیچھے پیگے پبو میں نہیں لیندہ ہونے پنگا باہر جانتو اتھے ہی چھنگا تو اپنا ملکی جو ہے وہ ٹھیک ہے جی ماری میں دوستوں کے پاس دنر پہ جا رہے ہیں آمین تو تھوڑی دیر بعد ملکات ہوتی آمین 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 دوستوں سے ملنے کے لیے گھر سے روانہ ہوئے مزائیہ شاعری میں اور پھکڑپن میں کتنا فرق ہوتا ہے باٹی صاحب تھوڑا سا فرق ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا اس کو الفاظ کو برے لہجم کی طرف لے جائیں آمین تو وہ پھکڑپن ہو جاتا ہے اگر وہ شاہستگی الفاظ میں رہے اس کا تانتہ نہ ٹوٹے تو وہ پھر ایک شاہستگی بچوں نے آمد پر گلدستیں پیش کیے مشہور کومیڈین سجاد جانی سے ملاقات ہوئی احمد سعید کے شیروں نے محفل کو کشت زافران بنا دیا احمد صاحب جب اس طرح دوستوں کی محفل ہوتی ہے تو یہ تو بڑی رنگین محفل ہوتی ہوگی آپ سے پھر کس قسم کی فرمائشیں ہوتی ہیں بس جس قسم کی آج ہوں گی تو آج دوستوں میں آپ بھی ماشاءاللہ ہمارے دوست اور ایک خوبصورت محفل جو سج گئی ہے تو اس پہ پھر عید کا دن ہے تو پھر کیوں نہ سنائی جائیں کچھ نئی چیزیں بھی ارشاد ہو کہ اس سے آنکھیں ملا کے دیکھ لیا کھے محبت کی کھا کے دیکھ لیا اور مسکرانے سے نہ بنی جب بات اس کو مو پھر چڑا کے دیکھ لیا اور دیکھنا چاہتی تھی ٹیلنٹ وہ دیکھنا چاہتی تھی ٹیلنٹ وہ ڈانس مجھ سے کرا کے دیکھ لیا اور وہ ہماری نہ ہو سکی احمد ہم نے بوفے کھلا کے دیکھ لیا جالوی پورا پاپو گئی ہے جالوی پورا پاپو گئی ہے انجوی دلتے چھاچ ہو گئی ہے اور پیار دورا ویچی چھڑ گئی پیزے برگر کھاک ہو گئی ہے اور انہیں آندھے چندے گڑھتے ساس سو سنوٹا آٹو گئی ہے پیار دی پیچتے میچ سی پایا پیچی ساریٹا آٹو گئی ہے کہ پھر اسی سے دل لگا کے دیکھئے اپنی بستی پھر کرا کے دیکھئے کیا جزب ہے اور پھر اسی سے دل لگا کے دیکھئے اپنی بستی پھر کرا کے دیکھئے اور آپ کا جو دل کہیں لگتا نہیں آپ کا جو دل کہیں لگتا نہیں آپ مجھ سے دل لگا کے دیکھئے میں نے یوں ہی کہہ دیا وہ چول ہے ایسے ہی میں نے یوں ہی کہہ دیا وہ چول ہے اور پھر ثابت ہوا وہ چول ہے میں نے یوں ہی کہہ دیا وہ چول ہے اور پھر ثابت ہوا وہ چبل ہے آپ حیرہ کیوں ہے خود کو دیکھ کر اس نے جس کو چھو لیا وہ چبل ہے آپ حیرہ کیوں ہے خود کو دیکھ کر اس نے جس کو چھو لیا وہ چبل ہے اور دن میں تو وہ ٹھیک ہی لگتا رہا رات میں مجھ پر کھلا انہوں دل بھی چوسا کے بیکھاں گے اے سیاپا بھی پا کے بیکھاں گے انہوں دل بھی چوسا کے بیکھاں گے اے سیاپا بھی پا کے بیکھاں گے اور آئی لبیو تے بیکھیے کہہ کے پھر گالا بھی کھا کے بیکھاں گے آئی لبیو تے بیکھیے کہہ کے پھر گالا بھی کھا کے بیکھاں گے اور چاند تارے تے توڑنے مشکل چاند تارے تے توڑنے مشکل ہم تم جو اتنے ہیں تو کیوں نہ ملالیں پھر ڈیلے گاس ہم کو بھی ڈالے برابر وہ لیلہ ہے ہم اس کے لیلے آکر پر ایک غازل کے تین شعر کہ سونی پاویں سسی ہوئے اور ساغ نال ہوئے کوکا کولا فوڈ کے حوالے سے آپ سے وطر کون جانسے ساغ نال ہوئے کوکا کولا برگر دینا لسی ہوئے برگر دینا لسی ہوئے ساغ نال ہوئے کوکا کولا برگر دینا لسی ہوئے اور بیگم چوندی شوہر دیگل بکری علی رسی ہوئے اچھا بکرے علی کہہ کہ میں ذرا بچا لیا کہ یہاں دشوار ہے ہر کام کا آسا ہونا وہ ہمارے ملک میں تو یہاں دشوار ہے ہر کام کا آسا ہونا جیسے ورزش میں ہے مشکل ذرا تانٹھا ہونا دلہنوں آپ تو اس راز سے واقف ہونا اپنا مو دیکھنا اور آپ بھی حیرہ ہونا اور یہ میری قوم تو ہارن پہ لگی بیٹھی ہے یہ میری قوم تو ہارن پہ لگی بیٹھی ہے ہر طرف لازم و ملزوم یہاں پاپا ہونا اور اب ڈراموں میں ڈرامے کے سوا رکھا کیا ہے بس یہی ساس بہونند میں بابا ہونا بعد شادی کے میرے دل نے کی دل سے توبہ ہائے زود بشیمہ کا بشیمہ ہونا بہت عالی بہت عالی چھا گیاں آپ نے تمہاری عید بنا دی ہے عید بنی آپ ہے احمد سعید کے بارے میں جی بہت نفیس اور بڑے ہی پیارے ہمارے دوست ہیں ان کی لفظ ان کا پرسنیلٹی ان کی شخصیت کی اکاسی کرتی ہے